سو ہیلو گائز ویلکم ٹو آور چینل آفیشل نومان تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ اپنے گوگل پے کے بینک اکاؤنٹ کا پرانا والا یو پی آئی پن بھول گئے ہیں یا پھر اگر آپ اپنے یو پی آئی پن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہی ساری جانکاری آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے دھیان سے اند تک دیکھتے رہیے تو گائز سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے گوگل پے آپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے گوگل پے کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب گائز چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گوگل پے کا بینک اکاؤنٹ کا یو پی آئی پن بھول چکے ہیں یا پھر اگر آپ نیا یو پی آئی پن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک نئے بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر اوپر کی سیڈ اپنے پروفائل آئیکن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنے بینک اکاؤنٹ پر اس طرح سے کلک کر لیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا آئی ڈی بی آئی بینک ہے وہ آلریڈی میرے گوگل پہ اپلیکیشن سے لنک ہے لیکن ہم اس کا یو پی آئی پر نہیں بھولے ہیں ہم کسی نئے بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ بینک اکاؤنٹ تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اب جتنی بھی پاپلر بینکس ہوں گے وہ یہاں پر ہمیں شوہ ہونے لگیں گے جیسے کی ایکسس بینک ایڈی ایف سی آئی سی آئی ایس بی آئی پی این بی اور بینک اوپ بڑھو دا باقی جو انڈی این ادھر بینکس ہوں گی وہ یہاں پر ہمیں نیچے کی سیٹ دیکھنے کو مل جائیں گی تو ہم یہاں پر پیمنٹ بینک کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اوپر کی سیٹ سرچ آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ٹائپ کر لیتے ہیں پی ٹی ایم پیمنٹس بینک تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے پی ٹی ایم پیمنٹ بینک ٹائپ کی ہے اوپر کی سیٹ ہمارے بینک اکاؤنٹ آ جائے گا تو ہم یہاں پر کلک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمارا موبائل نمبر آ جائے گا جو بھی ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ریجسٹر ہوگا یا پھر جس موبائل نمبر سے ہمارا گوگل پر بنا ہوا ہوگا تو ہم یہاں پر کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے لوڈ لے گا اس کے بعد یہاں پر ہمارے بینک اکاؤنٹ کو یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے گوگل پر اپلیگیشن سے لنک ہو چکا ہے اس طرح سے ٹک لگ چکا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے بینک اکاؤنٹ ایڈڈ تو اب یہاں پر پی ٹی ایم پیمنٹ بینک پر ہم اس طرح سے کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام شو ہونے لگے گا اور یہاں پر بینک اکاؤنٹ کا ریجسٹرڈ موبائل نمبر بھی شو ہونے لگے گا اب یہاں پر نیچے کی سیڈ ہمارے کافی سار اپشن شو ہونے لگیں گے اگر آپ یو پی آئی ایڈ کو چینج کرنا چاہے تو آپ اس اپشن پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کیو آر کوٹ سے پیمنٹ لینا چاہے تو آپ اس اپشن پر کلک کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ اپنا یو پی آئی کا پن بھول گئے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا فارگٹ یو پی آئی پن تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اس کی بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے انٹر کارڈ ڈیٹیل تو یہاں پر میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں جس بھی بینک اکاؤنٹ کا آپ یو پی آئی پن بھول گئے ہیں اس بینک اکاؤنٹ کا جو آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے وہ ہونا ضروری ہے آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے نمبر کے لاسٹ کے جو سکس ڈیٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہمیں انٹر کرنے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنے پی ایٹی ایم پیونٹ بینک کے ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ کے لاسٹ کے سکس ڈیٹ انٹر کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر کارڈ نمبر کے لاسٹ کے سکس ڈیٹ انٹر کیے اس کے بعد expiry month year ہمیں یہاں پر اس طرح سے enter کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں tick option پر click کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں OTP آ چکا ہے جو کی ہے 28.42.51 تو ہم یہاں پر OTP کو enter کریں گے 28.42.51 OTP یہ آپ کے bank account کے registered mobile number پر آتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے tick لگ چکا ہے اور ہم نے OTP enter کر لیا ہے اب ہمیں tick option پر click کر لینا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے set 4 digit یہاں پر ہمیں ایک نیا upi pin بنا لینا ہے جو بھی آپ چاہیں اگر آپ اپنا پہلے والا upi pin بھول گئے ہیں تو یہاں سے آپ نیا upi pin بھی بنا سکتے ہیں google پر bank account کا تو ہم یہاں پر ایک نیا upi pin کو enter کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں tick option پر click کر لینا ہے اب پھر سے ہمیں foldate کا upi pin enter کر دینا ہے جو ہم نے ابھی enter کیا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے کی set tick option پر ہمیں click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے tick لگ چکا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے upi pin updated تو guys اب جو ہمارا upi pin ہے وہ ہم نیا create کر چکے ہیں نیا ہم بنا چکے ہیں تو اگر آپ اپنے google پر کے bank account کا پہلے والا upi pin بھول چکے ہیں تو آپ میرے بتا ہوئے اس طریقے سے نیا pin بنا سکتے ہیں اب guys اگر آپ اپنے google پر کا پہلے والا upi pin نہیں بھولے ہیں اگر جب بھی آپ اپنے upi pin کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوپر یہاں ہمیں three dot کو option دیکھنے کو ملے گا ہم یہاں پر اس طرح سے click کریں گے کابی سارے option show ہونے لگیں گے یہاں سے ہم اپنے account کو refresh کر سکتے ہیں ہم اپنے upi pin کو change کر سکتے ہیں bank account کو remove کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر change upi pin پر click کریں گے اب یہاں پر ہمیں اپنا old upi pin enter کر دینا ہے اگر آپ کو پرانا والا pin یاد ہے تو اس طریقے سے آپ نیا بنا سکتے ہیں اگر آپ پرانا والا بھول گئے ہیں تو آپ کو forget کرنا ہوگا جو کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تو ہم یہاں پر اپنا forward rate کا پرانا upi pin enter کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں tick option پر click کر لینا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک نیا upi pin enter کر دینا ہے جو بھی آپ نیا upi pin بنانے چاہیں آپ enter کر لیجئے اس کے بعد ہمیں tick option پر click کر لینا ہے اب پھر سے ہمیں یہاں پر upi pin enter کر دینا ہے نیا والا اس کے بعد پھر سے ہمیں tick option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں tick لگ چکا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے upi pin updated تو قائز دیکھ آپ سب نے کتنا آسان ہے اگر آپ اپنے google پر کا پہلے والا upi pin بھول گئے ہیں تو آپ میرے بتا ہوئے اس طریقے سے نیا pin کو بنا سکتے ہیں یا پھر اپنے upi pin کو change کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل نوٹفیکشن پر ضرور click کر لینا thank you